موسیقی دورہ کیا دکانداروں کو کرونا وائرس کے حوالے سے ایسو پیس پر عمل درامت کرنے کی ہدایت بھی کی اگلی خبر شامل کرتے ہیں ہجوہ شاہ مکیم سے ہماری کرائم ریپورٹر سردار عثمان صحیح تینی ریپورٹ دی ہے کہ اسسٹنٹ کمیشنر خالد عباس سے آل کی زخیرہ اندوسوں کے خلاف کاروائیاں گلز کالج کے قریب گودام سے چار سو پچاس بوری چینی اور پندرہ سو کارٹن گھی برامد گودام کے مالک زہور احمد بھٹی کو چالیس ہزار روپے جرمانہ آئیت کر دیا گیا اور اس کے ساتھ کلندری گیٹ میں واجد علی کو ایک سو دس کارٹن گھی برامد ہونے پر پانچ ہزار روپے جرمانہ کیا گیا اگلی خبر شامل کرتے ہیں خانہ مال سے ریپورٹر چودری امیر خانہ مال نے ریپورٹ دی ہے کہ ڈپٹی کمیشنر آغازہی رباس شیرازی اور ڈی پیو محمد علی وسیم کا اچانک سرکل کبیر والا کا دورہ ڈپٹی کمیشنر اور ڈی پیو احساس کفالت پروگرام سینٹر کبیر والا پہنچ گئے اے سی گولام مصطفیٰ اے ایس پی نوشیروان علی اور اسسسٹن ڈیریکٹر احساس کفالت نومان چودری بھی موجود تھے ڈپٹی کمیشنر اور ڈی پیو احساس کفالت پروگرام کے تحت دی جانے والی رکوم کی ادائیگی کے عمل کا جائزہ لیا ڈپٹی کمیشنر اور ڈی پیو نے اس سینٹر پر موجود مستحقین افراد سے عملہ کے رویہ کے بارے میں بھی دریافت کیا ڈپٹی کمیشنر آقا زہیر عباس شیرازی کا کہنا تھا کہ احساس کفالت پروگرام سینٹرز پر حکوم کی ادائیگی کے طریقہ کی شفافیت کو برقرار رکھا جائے گا ڈی پیو خانے وال محمد علی وسیم نے سرکل کبیر والا اے ایس پی نوشیروان کو کبیر والا سینٹرز میں اچھے انتظامات کروانے پر سراہا اگلی خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے رکشا ڈرائیور معاشرے کا سب سے پستماندہ طبقہ ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ لوگ سخت مشکلات کا شکار ہیں ہمیں معاشرے کے سب طبقات کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا ریاست کو ان غریب لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے یہ کہنا تھا گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا آج گورنر ہاس لاہور میں گریب رکشا ڈرائیوروں میں مخیر حضرات کی تعاون سے تقریب تقسیم راشن منعقد کی گئی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے الخدمت نیوز